مہاولپور کو صوبائی کابینہ کے پہلے اجلاب کی میزوانی کا اعزاز جنوبی بنجاب صوبہ منی سیکرٹیریٹ اور مہاولپور کے حوالے سے کوئی منصوبہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہو سکا نوابوں کے شہر میں وزیراعہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی آمر کل صوبائی کابینہ کے اجلاب کی صدا رکھ کریں گے کمیشنر نیر اکبال اور ریزمنٹ پوریس آفیسر عمران محمود نے اور دیگر افتالان کی جانے سے شامدار استقبا وزیراعہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا دور ہے جنوبی بنجاب وکٹوریا ہسپتال بہاولپور اور بچہ جیل کا دورہ کیا جیل میں بچوں کو دیے جانے والا کھانا کھا کر میار بھی چک کیا ناکس کھانے پر جیل کاملا موت وزیراعہ پنجاب کا ڈی ایس پیو ہسپتال لودھرہ تھا بھی دورہ انتظامی امور کا جائزہ لیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات بارش تک ساتھ کیا ادھر بہاولپور آرٹ سپانسل کا بھی دورہ کیا جنوبی بنجاب میں سوبائی کابینہ کا پہلا اجلا سب دیلی کے جانے بڑا قدم سوبائی وزراء عام شہریوں کی طرح ٹرین میں بہاولپور روانہ سوبائی وزیر تعلیم مداز راست وزرہ ہاؤسنگ میاں محمود رشید اور سوبائی وزرہ سہر ڈاکٹر یاسمین کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ ثابت حکومت نے جنوبی بنجاب کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا وزیر اعلیٰ عثمان گزدار تخت لاہور کا نظریہ ختم کرنے بہاولپور آئے ہیں ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی عوام کو ان کا حق ملے گا بہاولپور سوبے کا شوشہ حکومت نے خود ہی چھوڑا پاکستان سرائی کی پارٹی کے چیف اورگنائزر احمد نواز سمرو کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ باکستان سرائی کی پارٹی دیس سال سے سرائی کی طوبے کے لیے جیدو جہز کر رہی ہے بہاولپور موڈل بازار میں آتش ددگی سے سینکڑوں دکانیں راہ کھڑے دو سو سیزائر سازنوں کی دکانیں جلنے سے کرونوں روپے کا نقصان وزیرالہ پنجاب عثمان بلدار اور صوبائی وزیر خوراستہ موڈل بازار کا دورہ نقصان کا جائزہ لیا اور نقصان کے اضالے کی یقین دہانی تھی کروائی ادھر ڈیفٹی کمیشنر شعود افسائی اور اسسسنگ کمیشنر رابعہ سیال کا جائحادی سرپا دورہ واقعی تحقیقات کے لیے ایڈی سی کی سربراہی میں کرمیتی تشکیف کتابوں کی جالسازی اور غیر قانونی فروخت پر پابندی سنجاب ٹیکس بوک بورٹ کا بڑا پیسلہ عام دکانداروں کو کتابیں فروخت کرنے کی ممانعات طلبہ بورٹ کی منظور شدہ فرنچائز سے ہی کتابیں حاصل کر سکیں گے کاروباری حضرات سے پندرہ جنوری تک درخواستے طلب پنجاب کے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملیں گی تعلیم کی بہتر سہولیات حکومت کا ملازمین کے بچوں کو سکولرشپ دینے کا منصوبہ بہبودے فنڈ سے ملازمین کے بچوں کو میٹرکٹا اینفل سکولرشپ سے نواز اجائے گا ملتان اندرون شہر کے سکولز میں موت کے سائے منڈلانے لگے ملتان کے اندرون شہر میں بیشتر سکول مختوس شمارات نے قائم خالی کیے گئے تین سکول تاہال مرمت نہ ہو سکے مطلبوں روشن مقتقبل انتظامیاں کی ناہلی کے بائے تاریخ ہونے کا حقشہ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں عوامی منطوبوں کی بھرمار پنجاب حکومتہ کمیونٹی ڈیوالپمنٹ پروگرام سیار روامالی سال میں روز سبرز اور صاف پانی کی پرامی پر بارہ رب دوپیہ ہرچ کیے جائیں گے تیری کے انصاف کے سینئر رہنما جاہنگیر ترین کے آبائی حلقے میں ترکیاتی منطوبوں کے لیے فنڈ جاری مختلف تڑکوں کی تعمیر کے لیے حکومت دو کروڑ چالس لاکھ کے سپیچل فنڈ جاری کرے گی حکومت کا گیس بچت علان عوام کے لیے بند ہے خطرناک وائرس سیزر انفرنزہ سے بچاؤ کے لیے محکمہ سہت کے ناکا پر انتظامات نیسٹرک اور تحصیل ہسپتالوں میں ویکسین پر اہم نہ کی جاتا کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے وائرس میں اضافہ کا خطشہ مولتان سیف سیٹی پروجیکٹ ٹرانسپورٹیشن برانس کی ناکل سکار کردگی کی نظر سیف سیٹی پروجیکٹ کی آگاہ سے قبل ہی ڈولپن پورٹ کی دس موٹر سائیکلیں خرا انچارڈ ڈولپن پورٹ مریم فیر کی سرزنش سی پیو مولتان کی موٹر سائیکلز مرمت کرنے کی ہدایے عظیم سوپی بزرگ حضرت شارک نیالم کیورس میں چند روز باقی مزار کے مختلف اس پر ایڈول پورٹ کا شکار مہکمائی اوقاف مزار کی تجین و آرائش کا کام شروع نہ کرتکا رحیم یارتان میں خاتون ٹیچر کو چند روز کا بلکت لکرنے والا ملزم گرفتار ادھر بہاون لگر میں تھانا بیڈ رویان پولس کی کارروائی خاتون کو بلیک میل اور فروخت کرنے والے گرفت کے رکم کو گرفتار کر لیا شوجہ آباد کے مکیروں کے لیے اچھی خبر نادرہ آفیس قائم جیرمن نادرہ عثمان یوسف موبین نے استطاق کیا نیرہ غازی خان دورے کے دوران بھی نادرہ ریجسٹریشن سینٹر کا استطاق کیا ڈپٹی کمیشنر ویہاڑی ارپان علی کارٹیا نے لودن میں بننے والے گیٹ کا استطاق کیا ادھر کوٹ ادھو میں کس لاکی لاغت سے بننے والے فیٹریشن پرانس کا بھی استطاق کیا سبائی کابینہ کا دورہ بہاولپور مختلف شعبو کے سبائی سیکرٹریس کا چولستان یونیورسٹی او ویکرینری اینڈ اینیمل سانچس کا دورہ یونیورسٹی ریجسٹرائی نیری سنگی سیکیٹری ہلس انجاب زاہد اختر زمہ کا ٹی ایشکیو حاصل پور کا دورہ مختلف شبہ جات کا معاینہ کیا مریضوں سے مسائل اور سہولیات کے مطالق بوجھ کرتی رحیم یارخان میں ترقیاتی کاموں اور محکمانہ کارکرد کی بارے جوائزہ اجلا سیکرٹری ایکسائل شیر عالم اور سیکرٹری ہیومن رائٹ تارک محمود کی ریٹنگ ترقیاتی منطوبوں حکومتی ترجیحات اور محکمانہ کارکرد کی بارے تبادلہ خیال کیا گیا محاول نگر ڈی سی آفس میں سیکیٹری پبلک ہیلس اربن ڈیولپنٹ حسن اقوال کی زیر استدارت اجلا مختلف ترقیاتی سکیموں کا جائزہ لیا اجلاس میں زلا بھر سے افسران کی شرکت ڈیپٹی کمیشنر لیہ بابل وشیر کی زیر استدارت پرائز کنٹرول کامیٹی کا اجلا گناہ فروشی کے تدارف کے لیے اگزامات بارے تبادلہ خیال ڈی سی کی گناہ فروشوں کے خلاص ایف آئی آر درچ کرنے کے احکامات جاری وفاقی پالیمانی سیکیٹری برائے مواصلات نیا شفیق آرائن کا لودھرا کا دورہ سلاس ہاؤس کا افتصا کیا مختلف شخصیات سے ملاقاتیں گے ڈی پی دو سو سولہ بنے گا شہری اولیا کا مثالی حلقہ حلقے کی تمام یونین کانسل میں سپائی مہم چلانے کا فیصلہ چھے ماہ میں ایم پی اے ندیم قریشی کا علاقے کو موڈل حلقہ بنانے کا اندیا ڈی پی او کانیوال رانہ محمد ماؤسوم کی کھلی کا چہری ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے حلقی اقین دہانی کرائے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے سجابات سے تعلق رکھنے والے پاک فورس کے جوان ایمانت کا یوم شہادت ادھر میاں والے سے تعلق رکھنے والے صوبے دار عمل خان 28 دسمبر 1971 کو بہاول نگر میں شہید ہوئے بیٹے ریٹائر حوالدار اول خان کا اپنے والد کی بہادری اور وطن پر جان قربان کرنے پر سر فخص سے بلانتے ہیں اور کارنیلین کے ذریعہ تمام ڈالرنس کرکٹ لیگ تین روزہ ٹرائلز کا پہلا روز انڈرنیشنل کرکٹر امران نظیب نے کیمپ کا استثاہ کیا تابتوں سے زائد کلاریوں نے اپنی اندرسمت آزمائی موسیقی موسیقی